بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں مائیک لگائی لوں یار اچھا جی ریال کے متعلق بات میں نے پہلی جو ویڈیو شیئر کی آپ کے ساتھ یہ دو تین گھنٹے پہلے ریال ریڈ کی جو روز ہم لگاتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں اس ویڈیو کو ذکر کر دیا تھا کہ بھائی تھوڑی تفصیل سے بات کر لیں گے اب بھی پردیسیوں کو ریال بھیجنے چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے یا ابھی سند کرنے چاہیے کتنی در بعد سند کرنے چاہیے کیا معاملات ہیں اچھا جی میں نا یہ پوری یقین مانے یہ اس کے مطلق نا ویڈیو کے مطلق پوری سرچ کر کے رہتا ہوں پورے ایک ہر جمعہ رات کو ہماری ایسا کہ یہ ویڈیو ہوتی ہے تو یہ پوری نا میں ایک ہفتے کی جو کام کی باتیں ہوتی ہیں نوٹ والی وہ لکھ لکھ کر رکھتا ہوں اپنے پاس اور آپ کو جمعہ رات والدنی ویڈیو میں وہ چیزیں ہائی ایڈ کرتا ہوں دیکھیں یہ ایک پیپر کے اوپر پوری تفصیل لکھے ہوئی ہے یہ دو موبائلوں کے اوپر بھی میں نے پورا کلکولیٹ جو بھی ہے پورا نظام اپنا کر کے رکھا ہوا ہے آپ کو یہ تفصیل ابھی بتاتا ہوں میں دیکھیں میں بولتا ہوں کہ کسی کا ایک ہزار کا بھی فائدہ ہو جائے جیسا کہ میں نے اس موبائل کے اوپر کلکولیٹ کی ہوئی ہے ایک چیز کیا بھئی تیس ضرب سیونٹی فائف ٹھیک ہے تیس ریال کو اگر پاکستانی روپے کے حساب سے اس وقت دیکھا جائے تو سترہ سو پچیس روپے منتے ہیں چلو جی سترہ سو روپے بول رہے ہیں آپ ٹھیک ہے جی اچھا سترہ سو روپے ہم پردیسی جو ہیں یہ سترہ سو روپے کیا بات کر رہے ہیں تو ویڈیو میں ہمیں بھائی بلکل ہمیں ایسے لگتا ہے ابھی ہزار دو ہزار پانچ ہزار سوری یار شاید مندی زیادہ کھالی جاتی اچھا ہمیں لگتا ہے کہ ہزار دو ہزار پانچ ہزار کسی کو پاکستان میں کوئی مشکل نہیں اتنی بڑی رقم نہیں ہے دے دیں یا کسی سے لینے کوئی مسئلہ نہیں لیکن بھائی سترہ سو روپے جو ہے نا یہ پاکستان میں اگر کوئی بندہ مزدور کام کرتا ہے تو اس سے پوچھ کے دیکھئے گا سترہ سو روپے کی اہمیت جو سارا دن مصری کے پیچھے ایٹے اٹھاتا ہے یا محنت مزدوری کرتا ہے شام کو ایک ہزار پاکستانی روپے اس بندے کو جو بھی اجرت ملتی ہے تو یہ پھر بھائی سترہ سو روپے ہیں برحال یہ بات آپ کو کیوں بتا رہا تھا بینکوں نے بھائی یہ تیس سرال فیسٹ کارتے ہیں بہت سے بینکوں نے ختم کی ہوئی ہے آج ایک بھائی نے کمینٹ کر کے کل والی ویڈیو کو نیچے مجھے کمینٹ کر کے بتایا ہے بہت تھا کہ بھائی لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ انجاز بینک بھی فیسٹ نہیں لے رہا ہے راجی بھی نہیں لے رہا ہے فوری بھی نہیں لے رہا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ بینک ہیں جو ابھی فیسٹ نہیں کاٹ رہے ہیں بس شرطے کہ اگر آپ چار پانچ سو ریال پلس میں پاکستان سینڈ کریں گے پیسے تو پھر وہ نہیں کاٹ رکھی ہیں ٹھیک ہے جی نمبر دو اس ویڈیو میں میں بولتا ہوں میں اس چیز کے اوپر میں ہر ویڈیو میں ہر جملت کو اس چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ یار مجھے نہیں کوئی بھی بندہ ہے کوئی اور یوٹیوبر ہے آپ اس کو فالو کرتے ہیں اگر آپ کے روم میں کوئی آپ کا پرانا بندہ جس کو پانچ دس سال ہو گئے سعودیہ میں دس پندرہ بیس سال ہو گئے سعودیہ میں اس سے انفرمیشن لے لیں مجھ سے بھی بہتر انفرمیشن دے گا پرانا بندہ تو جو آپ کے روم میں یا آپ کے نزدیک کوئی ہے تو سعودیہ میں جو پرانا بندہ ہے پتہ کیوں دیکھیں اگر کسی پردیسی بھائی کا پاکستانی روپہ کے حساب سے ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار کا فائدہ ہو جائے تو بھئی اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے ہمیں تو فائدے سے مطلب ہے میں تمام پردیسیوں کو یہی بولتا ہوں کہ ہمیں فائدے سے مطلب ہے آپ یہ بات کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ ہر اس بندے کو فالو کریں جو آپ کو فائدہ دیتا ہے جو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس بندے سے فائدہ ملے گا اس کو بھائی لائک کریں اس سے گف شپ کریں اگر آپ سے چاہے روم یا چاہے دوست ہے چاہے بھائی ہے چاہے آپ کے والد ہیں چاہے کوئی یوٹیوبر ہے یہ تو آپ جو بندہ آپ کو فائدہ جتا ہے اس کو فالو کریں جو فائدے کے بغیر ایسے بک بک کرتا ہے اس کو مت چھڑیں میں تو یہ بات ہو لوں گا کیسے یہ کمنٹ جو آپ کو دکھا رہا ہوں بھائی دیکھنا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کیسے ہیں سارے میں آپ کی ڈیلی بیسس پر ویڈیو دیکھتا تھا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بھائی میں نے ریال چینج کروانے ہیں آج سے تقریباً بیس دن پہلے کی بات ہے تو پندرہ بیس دن پہلے کی بات ہے تو آپ نے مجھے اس ٹیم بولا تھا کہ چینج کروانے ہیں ابھی کیونکہ ریٹ ہو سکتا ہے انہوں نے دنوں میں کم ہو تو بھائی میں نے پچیس ہزار ریال چینج کروائے اور گجرہ والا سے ڈالر ایسٹ ڈالر ایسٹ والے پاکستان کے ہر شہر میں ان کی شاپ ہے منی ایکسچینج والے ہیں ڈالر ایسٹ کے نام سے تو میں نے ان سے چینج کروائے تھے مجھے پجتر روپے اسی پیسے ریٹ ملا ابھی پجتر روپے اسی پیسے ریٹ مل گیا بھائی کو اچھا ہو گیا بہتر ریٹ تھا بھی ریٹ کم ہو چکا ہے اگر مثال کے طور پر سن لیں میری بات ٹھیک ہے اگر مثال کے طور پر یہ ان کا ریٹ دو روپے کم ہو جاتا جو کہ ہو رکھا ہے روز بروز آپ کو پتا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں ریٹ بتا چکا ہوں آج کا اوپن مارکیٹ کا اگر دو روپے یعنی کہ تہتر روپے اسی پیسے پر ریٹ آ جاتا حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اگر دو ماہ پیچھے چلے جائیں دو ماہ تو ریٹ بھائی بہتر کہ ہتر پر بھی گیا تھا تو پھر بہتر ہوا ابھی بھی الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن پچھتر روپے اسی پیسے کی نسبت کم ہو چکا ہے اگر دو روپے ریٹ کم ہو جاتا تہتر پیسے پر آ جاتا اور یہ بھائی ویٹ کرتے رہتے ابھی اگر چینج کرواتے تو کتنا نقصان تھا پچاس ہزار روپے کا جی میرے بھائی ہاں اگر ریٹ اپ ہو رہا ہوتا اور میں نے پھر ان کو بولنا تھا کہ بھائی مت چینج کرواتے ویٹ کریں اچھا یہ پھر سبر کرتے اور ریٹ چلا جاتا بھائی اسی کے اوپر جیسا کہ پہلے تو آپ کو پتا اوپن مارکیٹ پر پچاسی پر بھی گیا تھا بینکوں میں اسی اکاسی پر پہنچ چکا تھا ریٹ مثال کا طور پر اسی پر چلا جاتا تو ان کو کیا ملا ایک لاکھ پاکستانی روپے کا یہ بات آپ کے ساتھ کیوں کر رہا تھا فائدے کو دیکھیں اگر آپ کو کہیں سے نقصان ہو رہا ہے تو بھائی پھر جیسا کہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں کسی اور کی دیکھ لیں اس سے اگر آپ کو فائدہ ملتا ہے تو بھائی ان کو فالو کریں دیکھنے کے آنے والے دنوں میں ریٹ کام ہو رہا ہے تو اس ٹیم میں سینڈ کرتے یا ایکسچینج کروالے فائدہ ہو گیا آنے والے وقت میں دور پہ کام ہو جگا تو آپ کا تو پڑے ہوئے نقصان ہے نا پھر ہاں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں ریٹ بڑھ رہا ہے تو روکیں سبر کریں دیکھیں جب بولو اس ٹیم سینڈ کریں بھائی کو جیسا کہ فائدہ ہوا ہے پھر تو پچاس ہزار ایک لاکھ ہاں اگر کسی دے پانچ ہزار بھی سینڈ کی ہے نا پانچ ہزار بھی روکا ہوا ہے یا مثال کے طور پر کب تک سینڈ کرنے چاہیے دیکھیں ریٹ آج کا جو ریٹ ہے وہ بینکوں میں سعودی بینکوں کے بات کر رہا ہوں میں پجتر روپے کے اراؤنڈ میں بھائی آج کا ریٹ بھی رہا ٹھیک ہے پجتر روپے سے کم میں مان لیتا ہوں جی پانچ دس پیسے یا پجتر روپے سے زیادہ پانچ دس پیسے اسی اراؤنڈ میں ابھی بینکوں میں ریٹ چل رہا ہے اور ریٹ اچھا ہے یہ بھی میں اس کو اچھا ریٹ مانتا ہوں پجتر روپے میں ٹھیک ہے ہاں ستر پر پا آج ہے پھر میں بولوں گا ریٹ کام ہو ہے چوہتر پجتر چھتر ستتر یہ ریٹ بیسٹ ہوتا ہے ہائی ریٹ جب ایٹی اسی سے اوپر جائے گا پھر ہائی ریٹ ہوگا ہاں وہ آنے والے وقت میں جائے گا ابھی کب جائے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی جانتی ہے تو برحال جی پجتر روپے ریٹ اچھا ہے اگر آپ ابھی سینڈ کرنا چاہتے ہیں ریال تو بھائی آپ ابھی بھیج سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں سن لیں آنے والے وقت میں آئی ایم ایف کی طرف سے کچھ بھائی میں نے آپ کو کل بھی ایک ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ اٹھارہ کروڑ تو بھائی ہے کہ شہی بنک کی طرف سے پاکستان کو آ رہے ہیں اور تقریباً ستتر کروڑ ڈالر یا اس سے بھی پلس میں ہو سکتا ہے آئی ایم بھی پاکستان کو کرزہ دے رکھی ہے کب دے رکھی ہے جنوری میں سننے میں آ رہا ہے لیکن کنفرم نہیں ہے آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ ریال میں مزید گراوٹ دیکھنے کو ملے گی اور اگر ہم اس کو روکیں گے تو بھائی نقصان اٹھائیں گے ہاں جو میرے بھائی یہ بھی سن لیں جو میرے بھائی یعنی کہ مثال کو طور پر ایک بندہ بولتا ہے میرے پاس دس ہزار ریال ہے ٹھیک ہے میں اس کو پاکستان ٹرمہ سر کرواتا ہوں اس وقت تو تقریبا سات لاکھ پچاس ہزار بن جے گا یا سات لاکھ سات لاکھ پچاس بن جے گا 75% تقریبا تقریبا میں نے کلکولیٹ نہیں کیا ایسے آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو تو محذرات اچھا سات پچاس بن جے گا دس ہزار ریال کا تو یعنی پاکستان اپنے ایک آنٹ بھی رکھنے ہیں تو میں نے تو جانا ہے چھوٹی ایک سال کے بعد تو پھر میرا آپ کو یہ مشورہ ہے مت بھیجیں پھر اپنے پاس سعودیہ میں رکھ لیں آپ آپ کو جب آپ نے جانا ہے ایک سال کے بعد چھوٹی ہے اور یہ پیسے آپ کو چاہیے مینی پاکستان میں تو پھر اپنے اکاؤنٹ میں سعودیہ میں رکھیں بھائی اور جب آپ چھوٹی جانا چاہ رہے ہوں یا جو میرے بھائی ویڈیو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں ان کو پتا چلتا رہتا ہے جب ریٹ اپ ہوا پھر بھیجے گا وہ سات پچاس بن رہا تھا پھر دس بنے گا یا نو یا دس بنے گا بات تو تب مزے کی ہے نا جب وہ آپ نے روکے دو چار ماہ چھ ماہ ان کے سات پچاس ہزار ایک لاکھ یا ڈیڑھ لکھ بھائی اس میں اضافہ ہو گیا تو ہمیں فائدہ ہو گیا بات تو تب مزے آئے گا نا تو ریٹ اپ ہی اچھا ہے جو بھائی سنڈ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں جو بھائی ویڈ کرنا چاہتے ہیں مثال کا طور پر مجھے نہیں چاہیے میں نے بینک میں بھی رکھنے ہیں وہاں پر بھی یہاں پر تو وہ پھر سعودیہ میں بھی رکھنے ہیں یا اس میں بہتری ہوگی آنے والے وقت میں تو اس ٹیم سنڈ کیجئے گا آپ کو اچھا خاصہ فائدہ مل جئے گا باغی آپ نے اس کے مطلق کچھ بھی پوچھنا ہو ریالیٹی فگارہ کے مطلق تو مجھے کمیٹ میں آپ اس کے یعنی کہ ویڈس اپ نمبر بھی مختلف ویڈیو میں دکھاتا رہا تو اس کے اوپر بھی بھائی رابطہ کر سکتے ہیں اور کمیٹ میں بھی مجھے بتا سکتے ہیں